اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو آئندہ دن ہے اس میں باوجود اس عمر کے کہ امریکہ ہم پر پریشر ڈالتا ہے اس طرح کی کاروائی کو مزید کرتا ہے اور ہماری حکومت جو ہے پارلیمنٹ کی قرارداد کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتی تو پھر ہم حکومت کی وفاداریاں کس کے ساتھ سمجھے ایک چیزوں دیکھیں نا ہمیں ضرور ایکسپ کرنی چاہیے کہ جب امریکی یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے ہائے ویلیو ٹارگٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی جوائٹ ایکشن کی نا اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایکشن کرنا چاہیے جو پاکستان کے اندر جو ٹارگٹ موجود ہیں یا پاکستان کے اندر اپنے اندر جو بہت سری بیشنگرد موجود ہیں ان کے خلاف تو پاکستان کی حکومت کو بیویلیٹل کاروائی بھی کر سکتی ہے اس کے لیے ہمیں امریکیوں کی بیویلیٹل کاروائی کی ضرورت ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو یقیناً جو دنیا کا پرشل وہ ہمارے پر جائے گا جب ایسے پاکستان کے اندر ہی کہا جاتا ہے کہ جی پائے جاتے ہیں اور جو اندر وہ موجود ہیں تو وہ ختم در پاکستان کی حکومت کبھی ذمہ داری بن جاتی ہے لیکن اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خراری تب پہلا ہوتی ہے جب جو واضح اتضادات امریکی پولیسیوں کے جب ان کے امریکن ایک کرتے ہیں بے شک جو نہ وہ چاہے اس بنیاد پر ایک کر رہے ہوں کے لیے پاکستان نے ایک چھنی کیا تو اس کے پر آگئے یہ آنے اب جو 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 دالوقات کے خراری جنب لیتی ہے بہت شکریہ سینیٹر سفدر عباسی صاحب کا آپ کا آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے اچھا منصر صاحب آپ نے سفدر عباسی صاحب کی باتیں سنی ہیں اب بات وہی آگے میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اگر گورمنٹ نہیں پاس کرتی قرارداد پر عمل تو پھر انہوں نے کہا کہ جو جو باتیں انہوں نے کیا آپ نے سنی بھی مجھے یہ بتائیں کہ اصل جو رول ہے اس وقت اپوزیشن کے ہم یہ دیکھتے ہیں اگر پولیٹیکل سسٹم ایک تو پہلے ملک کے اندرونی حالات لیکن جب ملک کے اوپر ایسے رقیق حملے ہو رہے ہوں تو پھر تو کوئی بھی وجہ ہو جو بندہ بھی پاکستان کو سنبھال سکتا ہے جو باتیں کرتا ہے پاکستان کی اور اس کے پاس ایک پوری پوزیشن موجود ہے اس کو تو آگے بڑھ کے پھر گورمنٹ ٹیک آور کرنی چاہیے ہٹا دینا چاہیے نا عوامی نمائندے پارلیمنٹ کی بات بھی نہیں مان رہے تو ہٹائیں اپنی گورمنٹ لیں آئے جا کے آپ کے پاس موقع بھی آپ بات چیت کریں رول پلے کریں دوسری پارٹیوں سے بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے مفادات کے اوپر کوئی بھی جو دوسری پوزیشن پارٹی کمپرمائز کرے گی وہ یقیناً میاں صاحب کے ساتھ مل جائیں گے اس ایشو کے اوپر میاں صاحب باتیں بڑی کر رہے ہیں مولی کی قیادت بڑے بڑے بلندوں بانک دعوے کر رہی ہے اور حکومت کو الزامات بھی دے رہی ہے اس حوالے سے لیکن جہاں ان کا اپنا عمل کی بات آتی ہے کہ وہ خود عمل کر کے اس سچویشن کو بہتر کریں وہاں ہمیں صرف وہ باتوں کی حد تک نظر آتے ہیں یعنی گفتار کے غازی ہیں کردار کے غازی نظر نہیں آتے اس میں اور میں آپ کیا کہتے ہیں یہ اس میں حسن صاحب میری دارش ہے کہ پہلی بات تو میاں صاحب نے جب چارٹر آف ڈیمکریسی ہوا تو وہ یہ ہماری جو مارشلاز اور ان کے خلاف انہوں نے دو پارٹیاں سائن کیا اس کا ہماری پارٹی سے میاں صاحب سے نجائز فائدہ اٹھایا گیا اور نجائز فائدہ اٹھا کے خود مشرف سے بات چیت کی گئی اور وہ کر کے ڈچ کیا گیا ڈچ کیا گیا مان لیا ہم نے پھر بعد میں ہم الیکشن جیتے ہیں ہم نے اکٹھا پرائم نیسٹر منتخب کیا انہوں نے پجاب میں ہمارا چیم نیسٹر منتخب کیا اور ایک اچھا رواداری کا سلسلہ مین پارٹیز میں چل پڑا مگر زرداری صاحب کی طرف سے آپ کو اچھا میسیج ججوں کی بالی سے لے کے کسی موقع پر بھی نہیں آیا اب میاں صاحب تھوڑا عرصہ پہلے میرے خیال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کر کر کے کہ جمہوریت ڈیمیج نہ ہو تو وہ اس طرف آئے ہیں اب کہتے ہیں کہ وہ اکومنٹ ٹیک آور کر لیں جمہوریت زیادہ ضروری ہے کہ ملک ضروری ہے ملک کی سالمیت ضروری ہے قوم ضروری ہے کہ جمہوریت کو بچانا ضروری ہے تو اب تو بالکل ایمیجنسی حالات ہیں جی میری گزاری سنیں وہ ایوان اقبال میں جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ ایمیجنسی حالات کے بطابق ہے کہ میں عوام سے بشاورت کروں گا وہ تو ایم کیم نے بھی کی ہے نا جی اس طرح کی باتیں ایک آئی بوش ہے نا انہوں نے بھی رہے لینی شروع کر دی ریفرینڈم کی اس طرح کی باتیں ہیں پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے عوام نے منڈیٹ دے کے آپ کو پارلیمنٹ میں بھیج دی ہے آپ کے پاس تعداد پوری ہے تھوڑی سی اور ملائیں تو ہٹا دیں گورنمنٹ کو کس کو ملائیں جی ایک طرف تو ساب ہی ملے ہوئے ہیں ایک طرف ہم اکیلے ہیں مسلمی نون کی قیادت وہاں موجود ہے مسلمی نون کے لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کوئی بن جائے گا یہ کونسی بات ہے بات تو پاکستان کو بچانے کیا ہے ایم کیوم بھی گورنمنٹ سے ملی ہوئی ہے کیو لیگ بھی اس سے ملی ہوئی ہے این پی بھی ان کے ساتھ ہے ہم کس کو ملائیں جی جو ہاں تک کیو لیگ کا تعلق ہے وہ تو آپ کے در کے چکر کاٹتے رہے ہیں انہوں نے تو بڑی کوشش کی کہ میاں صاحب ساتھ ملا لیں اور ایم کیوم نے بھی ایک دور میں بات کی کہ ہم ساتھ ہیں تو میاں صاحب نے ان کو لطاڑا اپٹاباد کے جلسے میں کہ وہ کون ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب بظاہر جو باتیں کرتے ہیں انسائیڈ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملے ہوئے ہیں کیا کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ذرا سے بھی موف کی تو پنجاب میں اپنی حکومت سے ہاتھ دونا پڑے گا یعنی پنجاب کی گورنمنٹ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی پوائنٹ ہے جہاں پر آ کے میاں صاحب کو پھر یہ سارا کمپرومیز کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی گورنمنٹ جائے اور جو پروٹوکول اس وقت نونلی کی قیادت کو ملتا ہے وہ ختم ہو جائے جی میری جیسے میں گزارش کروں گا کہ پہلے تو میں کروں گا کہ یہ جو پارٹیز ہیں آپ کامی اسمبلی میں آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں جنہوں نے کوئی ٹائنگ دیا وہ اس کا اتبار میاں صاحب کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہتے وہ ایک خفیہ اشارے پہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ جاتے ہیں ایک خفیہ اشارے پہ وہ اس کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھا ہے میاں صاحب بے باس ہے میاں صاحب انڈی پیننٹ میاں صاحب انڈی پیننٹ وہ فورسز سے پاک وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرلز پارٹی ہے میرے ساتھ بیٹھ کر میاں صاحب ظاہر ہے جو کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہے اس کے کاز کی اس کے کیس کی وقالت کرنا ہے ان کا حق ہے لیکن فیکچول پوزیشن وہی ہے جو آپ نے پہلے بیان کی کہ جب بھی کڑا وقت آتا ہے حکومت پہ جب نو کانفیڈنس کی نوبت آنے لگتی ہے تو اس وقت یہ اپنا کندہ آگے کر دیتے ہیں میاں صاحب کہ ہم نے تو سسٹم کو کوئی گزند نہیں پہنے دینی ابھی دیکھئے یہ فرما رہے ہیں کہ کاف اور ایم کیو ایم کے حوالے سے جب اتحاد سے الگ ہوئی ایم کیو ایم اور جی یو آئی فرزل الرحمن صاحب کی اس وقت کیا پوزیشن تھی اس وقت یعنی کہ نادر موقع تھا میاں صاحب کے پاس اگر کیس کرانا چاہتے اس وقت نو کانفیڈنس اسی وقت موو کر دیتے تو میرا خیال ہے اشائرے بھی دیئے گیا ایک دو دن کی بات تھی ٹپل ہو جاتے لیکن اس وقت بھی میاں صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نے کسی ماورائے آئین اقدام کی سپورٹ نہیں کرنی ہم نے جمہوریت کو گزند تک نہیں پہنچنے دینی تو جب یہ ایٹیچیوڈ ہو اور آپ اس پارلیمنٹ کی وقالت کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں کیا ہے جس پارلیمنٹ کی قرارداد آپ جس سے فرماتے ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے مٹی کے مادو بیٹھے کٹ پتلیاں وہاں موجود ہیں اپنی اپنی کیاتوں کی اشارے پر ریسر نوصر کرتے ہیں اس پارلیمنٹ کی کیا وقت ہے اس نے عوام کو کیا دیئے عوام کے اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے اس نے اب تک کیا کوئی ایجنڈا پیش کی ہے اب تک اور یہ پارلیمنٹ ملک کی ازادی اور خودمختاری کے تحفظ کی جو زمانت میں بنی چاہیے کیا اس وقت پارلیمنٹ کے فورم پر کوئی ایسی آواز اٹھتی ہے ٹھیک ہوگیا آسی صاحب میں ایک ستا صاحب بریک لوں میں آپ کے دور دوبارہ آ رہا ہوں ناظرین سعید آسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ملک کی جو خودمختاری ہے اور جو سلامتی ہے اس کا کیا تحفظ کرے گی اس کے اندر تو مٹی کے مادو بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہی ہے